کہ یمن میں ایک بادشاہ نے توحید کی دعوت قبول کرنے کی پاداش میں اہلِ ایمان کو بہت بڑے بڑے گڑے کھوڑ کر ان میں آگ جلا کے زندہ جلایا کہ تم تو اب مسجاب الدعوات ہو گئے ہو تو اب تم پہ اللہ کی طرح سے تکلیفیں بھی شروع ہو جائیں گی حسین تو آر کوئی نہیں بنتا نا سر پھر کہتے ہیں جی حسین کیوں گھڑا ہوا تھا باقی کدھر گئے باقیوں نے کیوں بیعت کر لی وہ ہر ایک تو نہیں حسین ہوتا اس مقدس جرم کی پاداش میں انہوں نے زندہ انسانوں کو جرا دیا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر ہے قتل اصحاب الاخدود مارے گئے کھائی کھودنے والے سلامتی ہے سلامتی ان آپوں پہ جو بدایت پر نظر جمعہ پیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو بدایت کی راہ پر کام سر ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ صورت البرود جو ہے یہ خاص واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے اصحاب الاخدود اصحاب الاخدود جو تھے یہ یمن کے پاس کرسچنز تھے اس زمانے کے ظاہرہ مسلم تھے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے تھے نبی الاسلام کی پیدائش سے تقریباً چالیس سال پہلے کا یہ واقعہ ہے لیکن اہلِ عرب اس واقعے سے واقف تھے کہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ یمن میں ایک بادشاہ نے توحید کی دعوت قبول کرنے کی پاداش میں اہلِ ایمان کو بہت بڑے بڑے گڑے کھود کر ان میں آگ جلا کے زندہ جلایا تھا سر تکلیفوں سے تو گزرنا پڑتا ہے جو پرسیکیوشن کرسچنز کی ہوئی ہے نا کئی سو سال تک آپ سوچ نہیں سکتے کن تکلیف سے گزرنا پڑا ہے اللہ پہ ایمان لانا کوئی سان کام تو نہیں ہے تو یہ اصحاب الاخدود کے واقعے سے یہ لوگ واقف تھے اس کا ذکر اس میں آ رہا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کو صحیح مسلم میں بلکل اینڈ پہ جا کے انہ ملیں گی اصحاب الاخدود کا پورا ایک واقعہ ہے کہ یہ بادشاہ کون تھا صحیح مسلم شریف میں ایک بڑی ڈیٹیلز حدیث ہے میں نے چار لیکچس دیئے تھے موجزات کرامات استدراج کے اوپر مسئلہ نمبر 131ABCD اس میں جو ڈی پورشن تھا اس میں میں نے اولیاء اللہ کی دس کرامات جو صحیح سنس احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں نا وہ میں نے کور کی تھی ان میں سے ایک کرامت اصحاب الاخدود والی بھی تھی جو میں نے اس میں کور کی تھی صحیح مسلم کے ریپن سے صحیح مسلم شریف میں اس کا واقعہ یوں ملتا ہے کہ یمن میں ایک یعنی وہ بادشاہ تھا جو بیسیکلی ہے تو یعنی یہودی تھا اس ورہ سے وہ عیسائیوں سے ذائرہ نفرت کرتا تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچن جو ہیں پیغمبر مانتے ہیں بلکہ اس میں غلوف کر کے خدا کا بیٹا مانتے ہیں دوسری طرف یہودی کہتے ہیں کہ یہ نعوذ بلہ دجال ہے اب ان کا اپس میں تو ایک کٹ ہو ہی نہیں سکتا ایک شخصی ہے جو ایک طبقے کے لئے خدا کے درجے پر فائز ہو اور دوسرا اسے جو ہے نعوذ بلہ دجال اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہوں تو ان کا اپس میں ایک کٹ تو ہو نہیں سکتا یہ تو یہودیوں نے سازش کر کے کس طرح عیسائیوں کو دبوچہ ہے کہ آٹھ یہودی اور عیسائی ایک پیج کے اوپر ہیں ورنہ بیسویں صدی کے آغاز سے پہلے تک تو یہ قتل و غارت کا بزار گرم تھائے ان کا اپس میں یہ تو اسرائیل جب بنائے اور دنی کی ایکانومی ان کے قبضے میں آئی ہے تو آج جو ہے وہ ایون یہودی مٹھی بار ہونے کے باوجود عیسائیوں کی باغ دوڑے بھی ان کے ہاتھ میں ایکانومی کی ویڑا سے تو ہم نے جس عیرہ میں جس وقت میں آنکھ کھولی ہے یہ جو زمین کی جو حقائق ہیں وہ زمینی حقائق بدل چکے ہیں اور اس کو بدلے بے سو سال سے زیادہ نہیں ہوا سو سال اگر آپ پہلے چلے جائیں تو یہ جس طرح سنیشی اختلاف مسلمانوں کے اندر ہے اس سے بھی بڑھ کے عیسائیوں اور یہودیوں کا اختلاف تھا جنگیں ہوتی تھے آپ اسے بارال وہ یہودی بادشاہ تھا اس نے عیسائیوں پہ ظلم کرنا شروع کیا اس بادشاہ کے بارے میں آتا ہے اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا اور وہ جادوگر جب بڑا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو موت آ جائے گی تو مجھے کوئی ایک اپنا لائک سا کوئی ریاہ میں سے کوئی لڑکا ڈھونڈ کے دو جسی میں تربیت کروں اور میں اپنا سارا علم اسے ٹرانسفر کرتا تو بارال ایک نوجوان لڑکا بڑا انٹیلیکچول ریاہ میں سے چنا گیا وہ جادوگر کے حوالے کیا گیا تو وہ اسے جادو سکھایا کرتا تھا اب وہ جادوگر کے پاس جب جادو سیکھنے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب تھا عیسائی تو وہ اس کے پاس وہ لڑکا رکا کرتا تھا اس راہب کی باتیں خدا شناسی کی توحید کی اسے بھانی شروع ہو گئی حتیٰ کہ اس کا دل اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا یعنی اس نے اسلام اس زمانے میں کرسچینٹی اسلام ہی تھا وہ قبول کر لیا اب وہ دیکھیں جادو بھی سیکھتا تھا اور پہلل میں دین بھی سیکھتا تھا ایک دن وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا جانور تھا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا اس نے چھوٹا سا پتھر اٹھایا زمین سے اور اس نے کہا کہ اے اللہ اگر تیرے نزدیک جادوگر کا مذہب مردود اور اس عیسائی راہب کا مذہب مقبول ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کرتے زیارہ یہ کرامت ہی ہونی تھی ایک پتھر سے آپ اتنے بڑے جانور تو اس نے پتھر بھیکا تو وہ مر گیا تو وہ پھر راہب کے پاس آیا تو راہب نے کہا کہ تم تو اب جاب الدعوات ہو گئے تو اب تم پہ اللہ کی طرف سے تکلیفیں بھی شروع ہو جائیں گی اور جب کوئی ایسی صورتیال بنے تو تم نے میرا نام ظاہر نہیں کرنا صحرہ پھر مجھے بھی رگڑا لگے گا بیچ میں جان بچانے کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے حسین تو ہر کوئی نہیں بنتا نصر پھر کہتے ہیں جی حسین کیوں کھڑا ہوا تھا باقی کدھر گئے باقیوں نے کیوں بیعت کر لی وہ ہر ایک تو نہیں حسین ہوتا وضی اللہ تعالی نہو علیہ السلام تو پھر وہی سسرا شروع ہو گیا اب وہ صاحب اکرام تو ہو گیا اب لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے وہ مطلب مادر ذات کوڑی اندے آتے تھے وہ دعا کرتا تھا شفاہ ہو جاتی تھی کرتے کرتے جب بادشاہ تک بات پہنچی اس نے کہا یہ تو یہ کیا یہ تو دوسرے مذہب میں چلا گیا الٹا اس کو سکھانے کے لیے تو اس نے کہا اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے قتل کروائیں گے اور وہ جب کوئی بندہ اس کے پاس علاج کروانے کے لیے آتا تھا تو وہ پہلے کہتا تھا اللہ کو ایک مانو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانو تو وہ بھی پہلے کہتا تھا اللہ کو مانو پھر میں تمہارا علاج کروں گا تو اس طرح پھر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا بادشاہ کو فکر لگی تو اس نے کہا کہ بھئی اس کا علاج اب یہ ہے کہ اس کو قتل کروایا جائے تو اس نے فوجی بیجے گرفتار کر کے اس کو پہاڑ سے نیچے پھینکا جائے پاڑ کی چوٹی پھر لے گئے اس نے وہاں پہ دعا کی اور سارے فوجی نیچے گر پڑے وہ بچ گئے پھر اسے کشتی میں سوار کر کے سمندر کے اندر لے گئے اس نے دعا کی کشتی الڑ گی وہ بچ گیا باقی سارے الڑ گئے بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس کو اب کیسے قتل کیا جائے کیونکہ مستجاب وہ دعوات تھا تو اس نے بادشاہ کو خود مشورہ دیا کہ ایک طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو تم پڑو بسم اللہ رب الغلام کہہ کہ مجھ پہ تیر چلاو تو میں مارا جاؤں گا اور یہ اس نے بہت زبردست چال چلی اور اس نے کہ اس کے لئے تمہیں پبلیگ کٹھی کرنی پڑے گی اپنی ساری ریاہ کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاو تو اس کا ریاہ تک تبلیگ ہو جاتی کہ ہاں اللہ کے نام پہ اسے مارا گیا تو یعنی اس کا مذہب درست ہے تو اس نے کہا میں نے جان تو جانی جانی ہے تو اللہ کے لئے جائے اور میں مر جاؤں اور ایسا اختلافی نوٹ لکھوں کہ تبلیگ بھی ہو جائے حضرت حسین عمرالی بھی نے یہی کیا ہے بہتر بندوں کے ساتھ وہ تین بریازموں میں پھیلیوی بنو امیہ کی بدماش حقوبت کا سامنا تو نہیں کر سکتے تھے لیکن انہا اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ دیا کہ میں مر جاؤں تو آنے والی نسلیں یہ یاد رکھیں کہ سچائی کے لئے کھڑا ہونا چاہے آپ تھوڑے سے بھی ہوں اس کی پروانی کرنی تو آج تک دیکھ لیں دنیا میں جہاں بھی سچائی کے لئے تھوڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو مثال حسین ابن علی کی دیتے ہیں مخالفین کو جو یاد رکھا گیا وہ بھی حسین کی وجہ سے یاد رکھا گیا ورنہ ان کی کیا اوقات تھی تو اس نے بھی یہی کہا کہ رہے کٹھی کرو پبلیکلی بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاؤ تیر تم مارا جاؤں گا بادشاہ نے یہی کیا تو جب وہ بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے وہ چلائی گئی اللہ کے نام سے شروع اور جو اس غلام کا رب یعنی وہ سب اللہ کے ہی غلام ہیں تو وہ تو مارا گیا لیکن ساری ریایہ نے کلمہ پڑھ لیا ان کا اس کا مذہب ہاتھ ہے تو سارے مسلمان ہو گئے وہ ایک کو کیا مارنا تھا ساری ریایہ آج سے چلی گی پھر اس نے بڑے بڑے گڑے کھدوائے اس میں آگ جلوائی اور اہل ایمان کو آفر رکھی کہ یا تو ایمان چھوڑے یا آگ میں جلائے جاؤے آئے 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 بخاری مسلم کی حدیث ہے اس شخص نے ایمان کی ہلاوہ چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہوں نمبر ون اللہ اور اس کا رسول عز و جلہ و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں نمبر ٹو اس کی دوستی اور دشمنی کا بیار اللہ کی ذات ہو اور نمبر تین کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلائے جانا وہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے ایمان نہ چھوڑے ایمان کی مٹھاس اس مندے نے چکی ہے لوگ ایمان نہیں چھوڑ رہے زندہ آگ میں جلائے جا رہے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک عورت تھی اس کا دودھ پیتا بچہ تھا دودھ پیتا بچہ تو بولتا بھی نہیں ہے جب اسے آگ میں پھینکنے لگے تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں جان اپنے بچے کی ورہ سے جان بچانے کے لیے میں دین چھوڑ دوں تو دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ ماں تو حق پہ ہے یعنی یہ ایک کرامت تھی تو پھر ان ماں بیٹا کو بھی جنا دیئے وہ تو دنیا میں جلے نا تصیرے جا کے جنت میں لینڈ کیا تو یہ پوری حدیث صحیح مجھنے میں اصحاب الاخدود کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اصحاب الاخدود کو نبیل اسلام کی پیدائش کے وقت شہید ہوئے وے چالیس سال ہو چکے پھر اس کے بعد بھی چالیس سال یعنی سو سال بعد قرآن نازل ہو رہا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو نہیں بھولا اور اس کے اندر ذکر کیا ان کا اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے جنہوں نے اہل ایمان کے ساتھ یہ کچھ کیا دنیا میں ٹھیک ہے کھلی چھٹی ہے لیکن آخر میں پکڑے جائیں گے وَالْسَمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے وَالْيَوْمِ الْمَعْعُعُودِ اور اس دن کی جو وعدے کا دن ہے یعنی قیامت کا دن وَشَاهِدِمْ وَمَشْهُودِ اور حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے یعنی قیامت کے دن کی اور قیامت کے دن کا مالک مالک یوم الدین سب کی قسم قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ مَارے گئے کھائی کھودنے والے حالانکہ مارے کون گئے تھے جو کھائی میں پھینکے گئے تھے اللہ نے کہا وہ نہیں مرے وہ تو زندہ ہیں شہید تو مرتا نہیں ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ مت کہا کرو مردہ جو اللہ کی راوے مارے جاتے وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہے اللہ ہمارے مارے گئے صحاب الاخدود جنہوں نے وہ گڑے کھو دے تھے اَنَّا رِضَاتِ الْوَقُودِ جبکہ وہ آگ بڑے ایندن والی تھی اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے یعنی یہ منظر دیکھ رہے تھے اہل ایمان کو آگ میں جلائے جا رہے اور وہ انجائے کر رہے ہیں وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ الشُّهُودِ اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس پر گواہ تھے ظاہرہ آپ اگر یہ رومنس کی بھی آپ ہسٹری دیکھیں ہیں یہ لوگ بھی یعنی بھوکے شیروں کو زندہ انسانوں پہ چھوڑ دیتے تھے آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں نا کہ کیا کیا طریقے انسانوں کو عذیت اور عذاب دینے کے ان لوگوں نے ڈیوائز کیے ہوئے تھے تو یہ بھی ایک طریقہ تھا تکلیف دینے کا خود کرسیوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور ان کے سامنے یہ منظر ہوتا تھا کہ اہل ایمان کو چلائے جا رہے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور انہوں نے تو نہیں پسند کیا نا پسند کیا مگر اس بات کو کہ مسلمانوں نے ایمان لے کر آئے مسلمان اللہ پر جو غالب ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے اس مقدس جرم کی پداشت میں انہوں نے زندہ انسانوں کو جرا دیا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وہ اللہ کے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہ اللہ ہے زمین و آسمان کے مالک اللہ کے اوپر وہ ایمان لائے صرف ایمان لانے کی پداشت کسی پہ کوئی تکلیف نہیں کسی کو کچھ نہیں انہوں نے کہا بس اس مقدس جن میں انہوں نے ان کو آگ میں جرا دیا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَهِينَ شَهِيد اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اللہ نے وہ منظر دیکھا ہے اللہ کو بھولا نہیں ہے وہ منظر جو تم نے اہل ایمان کے ساتھ کیا اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں انہوں کو یہ تکلیف دی تھی یعنی ان کو آگ میں جلایا ثُمَّ لَمْ يَتُوبُو اس کے بعد وہ توبہ کے بغیر مر گئے وَالَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ ان کے لیے تو ہم نے عذابِ جہنم جہنم رکھا ہوا ہے وَالَهُمْ عَذَابُ الحَرِيقِ اور ان کے لیے وہاں پہ آخرت کی آگ ہے جس میں ان کو جلایا جائے گا انہوں تو دنیا کی آگ میں جلایا ہے نا بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ تیز ہے ان کو اس مداش میں اس آگ کے اندر جلایا جائے گا اللہمَ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ آمین اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال اکتیار کیے لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ الْأَنْحَارِ ان کے لیے تو ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ذَلِكَ الْفَوْزُ الْقَبِيرُ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی دنیا میں تو وہ ناکام ہو گئے جن کو ان گڑوں میں ڈالا گیا ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ اس کو اپنے بچے سمید مار دیا جائے اس سے اس کی زندگی چھین لی جائے اس کے بچے کی بھی زندگی چھین لی جائے تو دنیا میں تو بظاہرمو ناکام ہے لیکن اللہ فرمارے ہیں وہ سب سے بڑی کامیابی پر فائز ہو گئے کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے دنیا کی زندگی تو عارضی ہے اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدِ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے یہ دنیا میں تو کوئی شخص کسی شخص کو ایک دفعہ ہی موت دے سکتا ہے نا اور اللہ تعالیٰ لاکھوں دفعہ زندہ کر کے لاکھوں دفعہ موت دینے پر قادر ہے اللہ کی پکڑ سے کون بڑھ سکتا ہے دیکھیں نا دنیا میں زیادہ تھا کون جیسے وہ آپ کو پتا ہے قرآن حکیم میں ہی آتا ہے کہ جب جادوگر ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پہ تو فیرون نے کہا کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے تو وہ پتا ہے ان جادوگروں نے کیا کہا تھا کہ تُو جو کچھ بھی کرے گا دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے ایک دفعی موت دے گا دے لیں پھر تو ہمیشہ کی کامیابی ہیں ہماری مقدر ہیں لیکن اللہ سے انسان نہیں بھاگ سکتا اللہ کے جو قابو آ گیا وہ ایک دفعہ موت تو نہیں جب چاہے جتنی دفعہ موت کی تکلیف سے گزارے اور تکلیف دے قرآن حکیم میں آتا ہے جب ان کی کھالیں جل جائیں گی نئی کھالیں انہیں دیں گے تاکہ انہیں عذاب اور پی لو اللہم اجرنا من النار آمین بے شک پہلی دفعہ بھی اس نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا وہ قادر ہے پہلی دفعہ کسی کام کو کرنا مشکل ہوتا ہے دوبارہ کرنا تو مشکل ہی ہوتا ہے وہ تو بہت بخشنے والا ہے بڑی محبت کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ مازاللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ انسانوں کو عذاب دے کہ اسے کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے دنیا میں بعض لوگ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں فنیٹک ہو جاتے ہیں کئی لوگ ہیں ایسے یا اکثر آپ کو امریکہ میں تو یہ بھی اگلے دن بھی خبر آئی تھی بائیس بندے قتل کر دیئے گوھرے نے تو وہ ایک ذہنی مرض بھی ہوتا ہے کسی کو خون میں لطپ دیکھ کے ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی کسی کو عذاب دینے میں اللہ تو بخشنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ پکڑے گا نہیں مجرموں کو نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضہ ہے قسط کا تقاضہ ہے وہ عادل ہے اس کے عدل کا تقاضہ ہے کہ مجرمین کو سزا دے اور اہل ایمان کو جزا دے ذو العرش المجید وہ تو عرش کا مالک ہے بڑی شان والا فَعَالُ لِمَا يُرِيد وہ ہر وہ چیز کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے ہم تو ہر وہ چیز نہیں کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں ورنہ انسان اپنے آپ کو موت سے بے نیاز کر لیتا ہے کوئی انسان اپنے آپ کو موت سے بے نیاز کر سکتا ہے نیند سے کھانے پینے سے پشاب سے اور اگر کوئی انسان یہ سارے کام کرنے میں کامیاب ہو جائے تو خدا کی ضرورتی اسے کوئی نہیں ہے اگر مجھے موت نہ آئے مجھے تکلیف نہ آئے مجھے بھوک نہ لگے مجھے نیند نہ آئے تو خدا میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے یہ کمزوری انسان میں رکھی اس لیے ہیں تاکہ انسان کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہو کہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ نہیں سو گے اگلے چوبیس گھنٹے تم پرفام بھی نہیں کر سکتے وہ اللہ ہی لا تأخذہ سینہ تم ولا ناؤنگ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ اب یہ ہے کہنے کو تو بڑا سمپل سا جملہ ہے لیکن اس میں قیامت مضمد ہے کہ نیند نہ آنا اونگ نہ آنا کوئی دنیا کا دلیر سا لیر آدمی بڑا میڈیکلی فٹ بھی ہو دو دن اسے جگراتے پہ رکھے نہ پھر اسے آپ تھوڑا سا کام کہیں وہ چلتے چلتے بھی اونگ کے گر پڑے گا یہ کمزوری ہے انسان کے ساتھ لیکن جنت میں اللہ تعالی نے یہ ساری کمزورییں دور کرنی صحیح مسلم حدیث جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتہ ندا کرے گا اللہ کی طرف سے جنتی ہو تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے آج کے بعد تم بڑے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑھو گے ہمیشہ تندروس رہو گے اور عمر بھی تیس سال ہمیشہ رہے گی اور چوتھی چیز تو بہت عالی ہے کہ اب تم سے رب کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ راضی رہے گا یعنی جنت میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے آپ کو یہ ٹینشن ہو دنیا میں تو انسان دس دفعہ سوچتا ہے یار یہ کی اللہ نراض نہ ہو جائے جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں جہاں آپ کو یہ سوچنا پڑے کہ یہ کرنے سے نراض ہی نہ ہو جائے دنیا میں سونا حرام جنت میں حلال دنیا میں ریشم حرام جنت میں حلال دنیا میں چار سے زیادہ بیویاں حرام جنت میں بے شمار جن کی شادی نوی تو جنت کی فکر کریں ٹھیک ہو گیا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اللہ کا یہ کرنا اتنا کامل ہے کہ وہ قوان بھی کسی کریں سورہ الانبیاء میں ایک بڑی کرٹیکل آیت ہے مسئلہ تقدیر میں جو کئی ایشوز ہیں ان کا جواب صرف وہی آئے لا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو وہ کرتا ہے اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا ویل آف گارڈ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ تو نے اولاد کی پیدائش کا ذریعہ عورت کو کیوں بنایا مرد کو کیوں نہیں بنایا انصاف تو یہ تھا ایک دفعہ عورت کو بنایا جاتا تو ایک دفعہ مرد کو یہ اللہ کی تقسیم ہے ویل آف گارڈ ہے اس کو بین کیا گیا ہے اس پر کلام نہیں کرنا گیون سرکمسٹانسز میں تو سوال ہو سکتا ہے ویل آف گارڈ کو نہیں آپ چیلنج کر سکتے ہیں لا يسأل عمّا يفعل اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کیوں کیا ایسا اللہ چاہتا بغیر پیغمبروں کے بھی ادایت دے سکتا تھا تو اللہ نے پیغمبروں کا وسیلہ کیوں رکھا اللہ کو نہیں پوچھ سکتا اب چونکہ اس نے پیغمبروں کو وسیلہ بنایا اللہ تک پہنچنے کا اب جس نے اللہ تک پہنچنے ہے اس نے پیغمبروں کے پیٹرنگ پہ پہنچنے ہے جو پیغمبروں کے راستے سے ہٹ کے اللہ تک پہنچا چاہے وہ کتنا ہی اچھا کوئی عمل کر دیں زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا رول مارڈل پروفٹ کی ذات ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل اتاک حدیث الجنود کیا تمہارے پاس ان بڑے لشکروں کی خبر آئی فرعون و سمود فرعون کی اور سمود کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین فرعونی اور صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا بڑے بڑے لشکروں والے تھے کس طرح اللہ نے ان کو اُلڑ کے رکھ دیا عذاب دنیا کی زندگی میں دیا بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَقْدِیب بلکہ یہ کافر تو جھڑلانے میں مصروف ہیں کافر سے مراد جو بھی حق بات سے اناد کر دے چاہے وہ مسلمان ہو کلمہ کو ہو یا بغیر کلمہ کو وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيط اور اللہ تعالیٰ تو ان کو ہر طرف سے گہرے ہوئے ہیں یہ تو اللہ کو جھڑلائے بیٹھے ہیں اور اللہ اتنا چھایا ہوا ہے کہ ہر طرف سے گہرے ہوئے ہیں واقعی گہرے ہوئے ہیں انسان اللہ سے بھاگ سکتا ہے زیادہ کوئی اپنے آپ کو مار لے گا وہ پھر زندگی کر لے گا اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا اس لیے الٹی میٹلی راہ یہ ہے کہ اللہ کے دامن میں پناہ لے لی جائے انسان کا چھٹکار ہے اس کے سوا نہیں ہے قرآن حقیم میں جگہ جگہ آتا ہے تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اے جن و انس اگر طاقت ہے تو زمین و آسمان کے قداروں سے نکل کے بتاؤنا تم جاؤ گے اللہ ہی کی سلطنت کو پاؤ گے اللہ ہی کی حکومت کو پاؤ گے خدا ہے ایسا جس سے چھٹکارہ ممکن ہے واللہ من ورائہ محیط اور اللہ تو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں بل ہوا قرآن مجید بلکہ وہ تو قرآن ہے بڑی عزت اور شرف والی کتاب فی لوح محفوظ جو اصل میں تو محفوظ ہے لوح محفوظ کے اندر یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے نا یہ اس کی مصدقہ فوٹوکاپی ہے آپ سمجھ لیں اصل جو قرآن ہے نا وہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں یہ وہاں سے اتارا گیا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ بلکہ لوح محفوظ سے باقی کتابیں بھی اتاری گئیں ہیں اب اس ایک آیت پہ بھی میں گھنٹوں بول سکتا ہوں بخاری مسلم کی حدیث ہے دونوں میں مشکات میں آپ کو اللہ کی رحمت والے چپٹر میں دوسری جل میں ملے گی اللہ کی نبیل اسلام فرماتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا اس کی جب موت کا وقت قریب آیا اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محفو کر ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ جزاكم اللہ خیرہ و احسن الجزا